پاکستان کا کیرٹیکل سیٹ اپ شاید ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی دیل کرنے جا رہا ہے ریکوٹیک مائننگ پروجیکٹ اپیرنٹلی دنیا کا سب سے بڑا انڈیولپڈ گولڈ اور کوپر مائننگ پروجیکٹ ہے اور اس کی ٹوٹل مالیت پانچ سو اراب ڈالر لگائی گئی ہے ایون دو کچھ اوور اپٹمیسٹک مائرین نے اس کی ٹوٹل ویلیو ون ٹریلین ڈالر لگائی ہے but let's stick to the 500 بلیون ڈالر estimate ویسے ایک اور interesting بات یہ ہے کہ 1993 میں جب پہلی بار ریکوٹیک مائننگ کانٹریکٹ, BHP Mineral اور بلوچستان Development Authority کے ساتھ سائن کیا گیا اس وقت بھی ایک caretaker government تھی led by موین قریشی جو کہ International Monetary Fund, International Finance Corporation اور World Bank کے لیے کام کر چکے تھے اور آج جب پاکستان ریکوٹیک پروجیکٹ میں اپنا stake سعودیس کو بیشنے کا سوچ رہا ہے تو پاکستان میں ایک caretaker setup ہے اور caretaker finance minister ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں جو کہ Asian Development Bank اور World Bank کے لیے بھی کام کر چکی ہیں ہم خیر اب اس پروجیکٹ میں بیرک گولڈ کے پاس 50 فیصد حصہ ہے بلوچستان پروینس کے پاس 25 فیصد اور پاکستان کا 25 فیصد 3 کمپنیز کے پاس OGDCL, PPL اور GHPL so apparently حکومت نے international consultants اور advisors بھی hire کیے ہیں to determine a fair value of the shareholding اب یہ consultants اور advisors کون ہیں ان کی نام سامنے نہیں آئے ہیں اب حکومت adamant ہے کہ December end تک کوئی deal lock ہو جائے پاکستان کی military اور civil حکومت نے special investment facilitation council قائم کی ہے جس نے foreign investment کے ذریعے 70 ارب ڈالر raise کرنے کی ڈھانی ہے ایک بات میں ابھی بھی clarity نہیں ہے کیا پاکستان اور بلوچستان اپنا پورا 50 فیصد حصہ sell out کر دیں گے یا صرف partial shares sell out کیے جائیں گے ویسے یہ ریکوڈک پروجیکٹ کی deal پہلی بار 30 سال پہلے کی گئی تھی مگر پچھلے 30 سال سے یہ ریکوڈک کے معاملات کھٹائی میں پڑے ہیں court cases, litigation, international courts پاکستان پہ 10 ارب ڈالر کا جرمانہ وغیرہ وغیرہ مگر پاکستان نے luckily کسی طرح ان سارے معاملات کو حل کر لیا اور finally پچھلے سال مارچ میں ایک out of court settlement ہوا جس میں چلی کی کمپنی انٹوفاگاسٹا exit کر گئی اور بارک اس پروجیکٹ میں 50 فیصد کی حصے دار بن گئی اور پاکستان کا حصہ جو initially سال 2000 کی contract کے مطابق صرف 25% تھا بڑھ کے 50 فیصد ہو گیا یہ جو 500 ارب ڈالر کا figure ہے یہ کوئی ایک ہی دن میں یا ایک ہی سال میں نہیں مل جائیں گے بلکہ اس مائن کی estimated life 25 سال ہے اور پاکستان اور بلوچستان کا حصہ بنتا ہے around 250 billion dollars مطلب سال کے approximately 10 billion dollars اب پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی amount ہے considering the fact کہ ہم کو ایک دو ارب ڈالر کے لیے کئی دروازے کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان کو ریکو ڈک پروجیکٹ میں اپنا حصہ فنڈز ریس کرنے کے لیے بیج دینا چاہیے ہے یا پھر اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کسی طرح بچا لینا چاہیے ہے let me know your thoughts موسیقی موسیقی موسیقی